بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان فرورڈ چینل میں خوش آمدی ناظرین امریکہ بیس سال سے افغانستان میں موجود ہے اور ان بیس سالوں میں اتنا بڑا نقصان آج تک امریکہ کا نہیں ہوا جتنا نقصان امریکہ کا آج ہوا ہے یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس نے امریکہ کی نیندیں اڑا دی ہے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پریس کرے شکریہ ناظرین افغان طالبان نے کندوز ائرپورٹ فتح کرنے کے بعد امریکہ کے کئی سارے سکین ایگر ڈرونز اپنے قبضے میں کر لئے ہیں ناظرین امریکہ کی طرف سے یہ ڈرون اشرف غنی حکومت کو افغان طالبان کے خلاف استعمال کرنے کے لئے دیے گئے تھے خیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈرونز آج تک صرف امریکہ اور اسٹریلیا کی فورسز استعمال کرتی آ رہی تھی اور سب سے زیادہ خیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈرون اسی کروڑ روپے کا ہے اب یہ ڈرون پاکستان اور چائنہ کے پاس بھی آنے والا ہے ناظرین ایگل سکین ڈرون کی رینج پندرہ سو کلومیٹر ہے اور یہ اٹھائیس کلومیٹر تک ہوا میں پرواز کر سکتا ہے اس ڈرون کی سپیڈ ایک سو چبیس کلومیٹر پر آور ہے ناظرین یہ ڈرون افغان طالبان کے ترو چائنہ کے پاس جائے گا چائنہ اس ڈرون کی ریورس انجنیرنگ کر کے نیا ڈرون بنا دے گا اور بعد میں یہ ٹکنالوجی پاکستان کو بھی فرام کر دی جائے گی اور یہی اصل بات ہے جس نے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلو کہ یہ ڈرون سولہ ہزار فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس لیول کا ڈرون ہے ناظرین ڈرون کے ساتھ ساتھ افغان طالبان نے کئی ساری امریکی فورسز کی گاڑیا بھی اپنے قبضے میں کر لی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا دیا ہوا ایم آئی ٹوئنٹی فور ہیلیکاپٹر بھی افغان طالبان نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے پر اس پوری ڈیولپمنٹ میں سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو سکین ایگل ڈرون کا ہوا ہے کیونکہ یہ ڈرون پوری دنیا میں صرف امریکہ اور اسٹریلیا ہی استعمال کرتی آ رہی تھی اور اب اس ڈرون کی ٹکنالوجی لیک ہو گئی ہے ناظرین یہ وہی ڈرون ہے جس کی تلاش برسوں سے چائنہ کو تھی اور چائنہ امریکہ کی ٹکنالوجی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے ناظرین چائنہ کے پاس اس وقت دنیا کے بہترین ہیکرز موجود ہیں ناظرین تو یہ تو تھی اب تک کی اپ ڈیٹس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ